انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے دہائی کی بہترین ٹیموں کا اعلان کر دیا پاکستانی کھلاریوں سے زیادتی کی نئی مثال قیم انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے آج بازابتہ طور پر دہائی کی بہترین ونڈے ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ ٹیم کا اعلان پاکستانی کھلاریوں سے زیادتی کی نئی مثال بھی قیم انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ایک بار پھر پاکستانی کھلاریوں سے اپنا بغض دکھایا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے جو تینوں فارمنٹ کی دہائی کی بہترین ٹیموں کا اعلان کیا اس میں کوئی بھی پاکستانی کھلاری شامل نہیں لیکن وہ کون کون سے پاکستانی کھلاری تھے جن کی پرفارمنس شاندار تھی لیکن انہیں آئی سی سی نے اگنور کیا ہے اس پر بات کریں گے اگر ہم انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی بنائی گے ٹیموں کے حوالے سے بات کریں تو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے جو ٹیسٹ ٹیم بنائی اس میں الیسٹر کوک، ڈیوڈ وارنر، کین ویلیمسین، ویرات کولی، سٹیف سمیت، کمارا سنگکارا، بین سٹوک، راوی چندی، ایشون، اس کے علاوہ، ڈیل سٹین، سٹوڈ براڈ، آج، جم انڈرسن شامل ہیں یاد رہے کہ پاکستان کے سٹار کرکٹر آزر علی صرف دوسرے کھلاڑی تھے جنہوں نے اس سیزن میں سب سے زیادہ سینجنیا بنائی جس میں آئی سی سی نے یہ ٹیم بنائی تو آئی سی سی اس بات کا جواب دے کہ آزر علی کو ٹیسٹ ٹیم کا حصہ کس وجہ سے نہیں بنایا گیا اگر ہم آئی سی سی کی دیگر ٹیموں کی بات کریں اور بات کریں آئی سی سی کی ٹی ٹی ٹیم کی تو اس میں شامل ہیں رویس شرما، کرس گیل، ایرون فنچ، ویرات کولی، ای بی ڈیویلیر، گلن میکسویل، ایم ایس تونی، کیرن پولارڈ، راشد خان، جسپریٹ بھمراہ اور لیسیت ملنگا اگر ہم پہلے بات کر لیں جسپریٹ بھمراہ کی تو جسپریٹ بھمراہ نے پچاس مقابلوں میں انسٹھ وکٹ حاصل کی اور ان کا جو ایوریج تھا وہ بیس اشاریہ پچیس تھا اور انہوں نے یارہ رن دے کر تین کھلاڑیوں کی بہترین بولنگ کی جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان کے عمر گل ان سے کہیں آگے اور بہترین نظر آئے عمر گل نے ساٹھ مقابلوں میں پچاس فی کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور ان کا ایوریج سولہ اشاریہ نو ساتھ جو کہ جسپریٹ بھمراہ سے کافی بہتر تھا اور دو بار انہوں نے پانچ وکٹیں بھی جھٹ کی جبکہ پانچ رن دے کر چھے کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ بھی دکھائی تو آئی سی سی بتائے کہ بھمراہ کو کس وجہ سے توجہ دی گئی جبکہ عمر گل کو کس وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا یاد رہے کہ عمر گل کے علاوہ پاکستان کے سٹار کرکٹر بوم بوم شاید آفریدی اور سعید اجمل بھی اس دوران بیٹس مینوں کی وکٹیں اڑاتے اور ان کو پرشان کرتے نظر آئے لیکن آئی سی سی نے آخر پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل نہ کر کے کیا پیغام دیا اگر آخر میں ہم ونڈے ٹیم کی بات کریں تو آئی سی سی نے جو ونڈے ٹیم کا اعلان کیا اس میں شامل ہیں اگر ہم اوڈی آئی کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان نے چیمپئن ٹرافی کا تاج بھی جیتا تھا اگر پاکستانی کھلاڑی اس قابل نہیں تھے تو انہوں نے چیمپئن ٹرافی کی بڑی بڑی ٹیموں کو کیسے دھول چٹائی تھی امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی تھانکس فر واشنگ ایوریون ای لیویو پیارا پاکستان